نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم وتسلیم اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم مولانا محمد و علیہ وسلم حاضرین محترم باب الامن واریہ جوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر صحہ ستہ اور دیگر کتب حدیث اور فقہ کی مشہور و معروف مدلل و مستند سو کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ عالم اسلام کے مشہور و ممتاز اور جید فقہہ اور محدثین اور علماء کی تصانفات کی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کا بھی سلسلہ جاری ہے اسی کی ایک سنہری کڑی اصلاح معاشرہ کے موضوع پر ایک اہم اور مفید کتاب اسلامی زندگی جس کی رائٹر جو کہ حکم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کی تصنیف کردہ ہے جس کے یہ چوتھی نشست ہے الحمدللہ پچھلے نشست میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ نئے فیشن ان کے خرابیاں اور پھر درس کے دوران ہم نے بات کی تھی کہ اگر نئے فیشن سے مسلمانوں کو ان کے خرابیوں سے آگاہ کیا جائے ان کے خرابیاں بتلائی جائے تو وہ لوگ کس طرح کے اعتراض کرتے ہیں اسی طرح ہم نے بات کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ داری رکھنا اور جو لوگ داری مڑاتے ہیں ان لوگوں کے کیسے اعتراض ہے تو ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ہم نے بات کی تھی کہ دیکھو ایک بکری سال میں ایک یا دو بچے ہی دیتی ہے اور ہزار ہا بکریاں ہر روز زباہ ہو جاتی ہیں اور کتیا سال میں چھ سات بچے دیتی ہے اور کتا زباہ نہیں ہوتا مگر پھر بکریوں کے جھن کے جھن اور ریوڑ دیکھنے میں آتے ہیں اور کتوں کا ریوڑ آج تک نظر نہ پڑا کیوں؟ اس لیے کہ بکری حلال ہے اور کتا حرام لہٰذا بکری میں برکت ہے تو عزیز دوستو چاہیے کہ ہمیں بھی مسلمان اور تمام مسلمان ہی اسلامی حکام پر پورے پورے عمل کریں اور ایک پانچ ماہ اعتراض تعلیم یافتہ نیا طبخہ یہ کرتا ہے کہ داری موچ کپڑا ہماری اپنی چیز ہے جس طرح چاہیں استعمال کریں مولوی لوگ اس پر کیوں پابندیاں لگاتے ہیں گھر کی کھیتی ہے جس وقت چاہو اور جس طرح چاہو کٹو اور استعمال کرو دوستو جواب میں ہم تمہیں اتنا ہی کہیں گے کہ یہ غلط خیال ہے کہ چیزیں ہماری اپنی ہیں نہیں ہر چیز رب تبارک و تعالی کی ہم کو چند روزہ استعمال کیلئے دی گئی ہیں پھر چیز مالک کی ہی ہوگی کسی نے کسی سے خرچہ مانگا تو جو سوت کات لیا وہ اپنا اور پھر خرچے کسی نے کسی سے چرخہ مانگا تو جو سوت کات لیا وہ اپنا اور پھر چرخے والے کا عامال سوت ہے اور یہ جسم چرخہ کار خانے سے کسی کو ایک مشن ملی مگر وہ آدمی اس مشن کے کل پرزوں کو چلانے سے بے خبر ہے تو مشن کے ساتھ اس کتاب بھی ایک کتاب بھی ملتی ہے جس میں ہر پرزے کے استعمال کا تریخہ لکھا ہوتا ہے اور کمپنی کی طرف سے کچھ آدمی بھی مشن سکھانے والے مقرر ہوتے ہیں کہ بے علم لوگ اس کتاب کو دیکھیں اور اس سے استاد سے مشن چلانا سیکھیں اگر یوں ہی کوئی غلط سلط مشن چلانا شروع کر دے تو بہت جلد مشن توڑ ڈالے گا اور ممکن ہے کہ مشن سے خود بھی چوٹ کھا جائے گا اسی طرح ہمارا جسم بھی ایک مشن ہے ہاتھ پاؤں وغیرہ اس کے پرزے ہیں یہ مشن ہم کو قدرت کے کارخانے سے ملی ہے اس کا استعمال سکھانے کے لیے کارخانے کے مالک نے ایک کتاب بنائی جس کا نام ہے قرآن مجید اور اس مشن کا کام سکھانے کے لیے ایک استادوں کا استاد دنیا بھر کا مولم بھی جس کا نام پاک ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس استاد الکل نے ہم کو مشن چلا کر دکھا دی اور قرآن مجید نے پکار دیا کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنا کہ لوگو دیکھو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تمہارے زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ اے غافلو اے مشن والو اگر مشن صحیح طریقے سے چلانا چاہتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلاو جیسے جسم پر جان حکومت کرتی ہے کہ ہر عضو اس کے ہر عضو اس کی مرضی سے حرکت کرتا ہے اسی طرح اس جان پر اس سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بناو کہ جو حرکت ہو انہی کے لزا سے ہو اسی کا نام تصوف ہے اور یہی حقیقت معارفت اور طریقت کا مغز ہے حضرت صدر الافاضل نے کیا خوب ہی فرمایا ہے کھول دو سینہ میرا فاتح مکہ آ کر کھول دو سینہ میرا فاتح مکہ آ کر کعبہ دل سے سنم کھینچ کے کردو باہر کعبہ دل سے سنم کھینچ کے کردو باہر آپ آ جائیے قالب میں میری جان بن کر سلطنت کیجئے اس جسم میں سلطان بن کر سلطنت کیجئے اس جسم میں سلطان بن کر اب یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے کہ اسلامی شکل اور لباس اسلامی شکل کیا ہے مسلمانوں کو کس کیسی صورت شکل و صورت بنانی چاہیے یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی شکل یہ ہے کہ سر کے بال یا تو سب رکھائے یا سب کٹوا دے یا سب مڑائے کچھ بال رکھنا کچھ کٹوانا منا ہے جیسے کہ انگریزی بال میں ہوتا ہے ایسے ہی یعنی سر کے تمام بال کٹ دیں یا پھر سر کے تمام بال رکھیں جیسا کہ ظلف رکھتے ہیں آخہ علیہ السلام کی سنت ہے کہ کچھ بال آج کل فیشنی طریقے سے کچھ بال رکھ کر آدھے سر کے بال رکھ کر یا پھر آدھے سر کے بال کٹوا کر جو نیا فیشن جو رائج ہوا ہے ایسا نہ کریں جیسے کہ بعض لوگ بیچ سر پر پاندھ رکھواتے ہیں یا بعض لوگ سر کے اگلے حصے کے بال رکھواتے ہیں یا بعض جاہل مسلمان کسی بودرک کے نام کے بچوں کے سروں پر ہندووں کی طرح چوٹی رکھتے ہیں یہ بھی ایک مسلمانوں کا غلط رائج ایک طریقہ ہے غلط رسم ہے کہ کسی بودرک کے نام پر بچے کے بال رکھ دیے جاتے ہیں یہ سب منع ہیں اور جس کے کل بال رکھے ہوں وہ یا تو کان کے لو تک ظلف رکھنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ یا تو وہ کان کی لو تک رکھے یا پھر کاندھوں تک رکھے یا کہ یہ سنت ہے اور زیادہ لمبے بال رکھنا اور اس میں چوٹی مانگ عورتوں کی طرح منع ہے موچ اس قدر کانٹنا ضروری ہے کہ اوپر کے ہونٹ کے دوڑی یعنی جہاں پر بال ختم ہوتے ہیں کھل جائے بلکل نہ کٹوانا یا بلکل منا دینا منع ہے اور داری ایک مٹھی رکھنا ضروری ہے یعنی توڑھی کے نیچے جو بال ہیں ان کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر جو مٹھی سے آگے نکلے ہیں وہ کٹوا دیں یعنی مٹھی سے کم کرنا بھی منع ہے اور مٹھی سے زیادہ لمبی رکھنا بھی منع ہے اب رہی آس پاس کی داری یعنی اطراف یہ تو لمبی داری کا معاملہ ہوا اطراف و اکناف کی داری یعنی جبروں کی جبروں پر کے بال اور جس قدر گول دائرے میں آ جائیں وہ نہ کٹوائیں اور جو دائرے سے نکل جائیں وہ کٹوا دیں یعنی جبکہ تھوڑی کے نیچے کے بال ایک مٹھی لمبی ہو اور اس کے دائرے میں جس قدر بال آ جائیں اس کا کٹوانا بھی منع ہے ناک کے بال کٹوانا اور بغل کے بال اکھیڑنا سنت ہے اگر بغل کے بال بھی اس طرح سے مونڈے جائیں تو بھی حرج نہیں ناک کے نیچے کے بال مڑھانا سنت ہے خینچی سے کٹنا نحوست کا سبب ہے ہاتھوں پاؤں کے ناکون کٹوانا بھی سنت ہے بہتر یہ ہے کہ سارے کام ہر ہفتے میں ایک بار ضرور کریں اگر ہر ہفتہ نہ کر سکے تو چالیس دن سے زیادہ دیر نہ لگائے مرد کو اپنے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا زینت کے لیے منع ہے اب ایک نیا مضمون اسلامی لباس لباس یہ ہے کہ مرد کو ناف سے گھٹنے تک کا جسم ڈھکا ڈھکنا فرض ہے اگر نماز میں اتنا حصہ کھلا رہتا ہے تو نماز نہ ہوگی اور نماز کے سوا بھی اگرچہ اکیلے ہی بلا وجہ کھولے تو گناہگار ہوگا اس کے سوا باقی لباس میں بہتر یہ ہے کہ پگڑی سر پر باندھے اور پورے آسین کی قمیس یا کرتہ پہنے اور ٹکنوں سے اونچا تہبن یا پاجامہ پہنے ان کپڑوں کے سوا واسکٹ یا پھر شروعانی جو کچھ بھی پہنے وہ کافیروں کے لباس کی طرح نہ ہو پگڑی کے نیچے ٹوپی ہونا چاہیے اور اگر ٹوپی نہ ہو تو بھی سر کی کھوپڑی ڈھک لیں اگر کھوپڑی کھلی رہے یعنی سر کا اوپری حصہ اگر کھلا رہے اور آس پاس پگڑی لپیٹی رہے تو سخت برا ہے اور اگر فقط ٹوپی اڑھے تو ایسی ٹوپی سے بچے جو کفار یا فاسقوں کی خاص ٹوپی ہے جیسے کیپ ہنڈ ہندوانی گول ٹوپی ایک باقاعدہ یاد رکھو ایک قاعدہ یاد رکھو وہ یہ کہ جو لباس کافیروں کی قومی نشانی ہو اس کا استعمال مسلمانوں کو حرام ہے جیسے ہندوانی دھوتی وغیرہ وغیرہ اور جو لباس کے کافیروں کی مذہبی پہچان بن چکا ہے اس کا استعمال کفر ہے جیسے زنار اور عیسائی قوم کا سلیبی نشان جو کہ اپنے گلے میں عیسائی لوگ ڈالے ہوئے رہتے ہیں یعنی جس لباس کو دیکھ کر لوگ جانے کہ یہ ہندو یا عیسائی کا لباس ہے اس لباس سے مسلمانوں کو بچنا حد از حد ضروری ہے دوسری ضروری باتیں اپنے گھر میں اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ رکھو اپنی بیوی بچوں کو نماز کا سخت پابند بناو سات برس کے بچوں کو نماز کا حکم دو اور دس برس کے بچوں کو مار مار کر نماز پڑھاؤ یعنی ایسا نہ ماریں کہ ان کے ظاہر ہونے لگیں یا ان سے خون نکلے بلکہ نماز پڑھنے کی انہیں مار کر تاقید دو رات کو جلدی سو جاؤ صبح کو جلد جاؤ اپنے بچوں کو جلد جگہ دو کیونکہ وہ رحمت کے نازل ہونے کا وقت ہے بچوں کو تعلیم دو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں اور صبح کے وقت تمہارے گھروں میں قرآن کریم کی آوازیں آتی ہوں کہ قرآن شریف کی آواز مسئبتوں کو ٹالتی ہے جب ایک گھنٹہ ان نیک کاموں میں خرچ کرو پھر اللہ کا نام لے کر دنیا وی کاروبار میں مسئول ہو جاؤ عورتوں کا لباس دوسری فصل میں بیان کروں گا دوسری فصل یہ ہے کہ عورتوں کا پردہ عورتوں کے لیے یہاں تک پہلی فصل میں مسلمان مرد حضرات کا لباس کس طرح ہونا چاہیے یہ بتلا دیا گیا اب یہ دوسری فصل میں بتلایا جا رہا ہے کہ عورتوں کا پردہ اور ان کا لباس کس طرح کیسی شکل کا ہونا چاہیے عورتوں کے لیے پردہ بہت ضروری چیز ہے اور بے پردگی بہت ہی نقصان دے اے مسلم قوم اگر تو اپنی دینی اور دنیاوی ترقی چاہتی ہے تو عورتوں کو اسلامی حکم کے مطابق پردے میں رکھو ہم اس کے مطالق ایک مختصر سی گفتگو کر کے پردے کے عقلی اور نقلی یعنی دلائل اور بے پردگی کی نقصانات بیان کریں گے یعنی اقل سے سمجھے جانے والے دلائل بھی ہم بتائیں گے اور قرآن و حدیث سے جو دلائل اور براہین بیان کیے گئے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے خدرت نے اپنی مخلوق کو الگ کاموں کے لئے بنایا ہے اور جس کام کے لئے بنایا ہے اس کے مطابق اس کا مزاج بنایا ہر چیز سے خدرتی کام لینا چاہیے جو خلاف فطرت کام لے گا وہ قرابی میں پڑے گا اس کے سیکڑوں مثالیں ہیں توپی سر پر رکھنے اور ٹوپی پاؤں میں لگا دے وہ دیوانہ ہے گلاس پانی پینے اور اگلدان تھوکنے کے لئے ہیں جو کوئی اگلدان میں پانی پیے اور گلاس میں تھوکے وہ پورا پاگل ہیں بیل کی جگہ گھوڑا اور گھوڑے کی جگہ بیل کام نہیں دے سکتا اسی طرح انسان کے دو گروہ کیے گئے ہیں دو جماعتیں کی گئی ہیں ایک عورت اور دوسرے مرد عورت کو گھر میں رہ کر اندرونی زندگی سنبھالنے کے لئے بنایا گیا اور مرد کو باہر پھر کمانے اور باہر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بنایا مثل مشہور ہے کہ پچاس عورتوں کی کمائی میں وہ برکت نہیں جو ایک مرد کی کمائی میں ہے اور پچاس مردوں سے گھر میں رونق نہیں آتی جو ایک عورت سے ہے اسی لئے شوہر کی ذمہ بیوی کا سارا خرچ رکھا ہے اور بیوی کے ذمہ شوہر کا خرچ نہیں کیونکہ عورت کمانے کے لئے بنی ہی نہیں اسی لئے عورتوں کو وہ چیزیں دی جس سے اس کو مجبوراً گھر میں ویٹھنا پڑے اور مردوں کو اس سے آزاد رکھا جیسے بچے جنہ حیض نفاظ آنا بچوں کو دودھ پھلانا وغیرہ اسی لئے بچپن ہی سے لڑکوں کو بھاگ دوڑ اچھل کود کے کھیل پسند ہے جیسے کبری ڈنڈ لگانا وغیرہ اور لڑکیوں کو قدرتی طور پر وہ کھیل پسند نہیں جس میں بھاگ نہ دوڑ نہ ہو بلکہ ایک جگہ بیٹھا رہنا پڑے جیسے گڑیا سے کھیل گڑیا سے کھیل سینہ چھوٹی چھوٹی روٹیاں پکانا یہ مختلف اقسام کے کھیل آپ نے کسی چھوٹی بچی کو کبری کھیلتے ڈنڈ لگاتے نہ دیکھا ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدرت نے لڑکوں کو باہر کے لیے اور لڑکیوں کو گھر کے اندر کے لیے پیدا کیا ہے اب جو شخص عورتوں کو باہر نکالے یا مرد کو اندر رہنے کا مشورہ دے وہ ایسا ہی دیوانہ ہیں جیسا کہ جو توپے پاؤں میں اور جوتا سر پر رکھے جب آپ نے اتنا سمجھ لیا کہ مرد اور عورت ایک ہی کام کے لیے نہ بنے بلکہ الگ کاموں کے لیے تو اب جو کوئی ان دونوں فریقوں ان دونوں جماعتوں کو ایک کام سپرد کرنا چاہے وہ قدرت کا مقابلہ کرتا ہے یعنی قدرت سے جنگ کرتا ہے اس کو کبھی بھی کامیابی نہ ہوگی گویا یوں سمجھو کہ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں اندرونی اور گھریلو دونوں کے لیے عورت اور مرد باہر کے لیے اگر آپ نے عورت اور مردوں کو باہر نکال دیا تو گویا آپ نے زندگی کی گاڑی کا ایک پہیہ نکال دیا تو یقینا گاڑی نہ چل سکے گی اب ہم یہاں سے عقلی اور نقلی دلائل پردے کے متعلق ارز کرتے ہیں نمبر ایک دلیل یہ ہے کہ سب مسلمان جانتے ہیں کہ نبی کریم کی بیویاں مبارک ازواج متحرات مسلمانوں کی مائیں ہیں ایسی مائیں کہ تمام جہاں کی مائیں ان کے قدم پاک پر خربان اگر وہ بیویاں مسلمانوں سے پردہ نہ کرتی تو ظاہرن کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اولاد سے پردہ کیسا مگر قرآن کریم نے ان پاک بیویوں سے خطاب کر کے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرْرُجَلْ جَاهِلِيَتِ الْعُرَىٰ یعنی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاک بیویوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی ہے اس میں تو ان بیویوں سے کلام تھا اب مسلمانوں سے حکم ہو رہا ہے یعنی پچھلی جاہلی دور کے عورتیں بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھما کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے امہات المؤمنین اور آقا علیہ السلام کے ازواج متحرات کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ لوگوں اے مبارک بیویوں دیکھو پچھلی جاہلی عورتوں کی طرح تم بے پردگی سے باہر مت نکلو پردے میں رہو اور گھر کے کام کاج پر زیادہ توجہ دو یہ تو حکم خاص تھا اب مسلمانوں سے حکم ہو رہا ہے یعنی ایک ضرورت ایسی پیش آئے کہ اے مسلمانوں جب تم نبی کی پاک بیویوں سے کوئی استعمال کی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو دیکھو بیویوں کو ادھر گھروں میں روک دیا اور مسلمانوں کو باہر سے کوئی چیز مانگنے کا یہ طریقہ سکھا دیا یہ ہے اسلام کہ ازواج متحرات نبی پاک علیہ السلام کے پاک بیویوں کے تعلق سے بھی بتلایا جا رہا ہے کہ یقینا امہات المؤمنین ہیں لیکن پردہ چونکہ امہات المؤمنین کے ذریعے دیگر مسلمان عورتوں کو پردے کی تعلیم دینا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالی اتنے بلند مرتبے والے ہستیوں کو بھی مسلمان عورتوں کے علیے بطور نمونہ ایک چند مثالیں پیش کیا ہے ایک دوسری مثال دلیل یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اپنی دو بیویوں جو کہ نابینا تھے آگئے حضور پاک صلی اللہ علیہ و نے ان دونوں بیویوں سے فرمایا کہ احتجبا منہو ان سے پردہ کرو انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و یہ آنے والے صحابی تو نابینا ہیں فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ صرف یہی ضروری نہیں کہ مرد عورت کو نہ دیکھے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اجنبی عورت غیر مرد کو نہ دیکھے دیکھو یہاں مراد نابینا ہے مگر پردے کا حکم دیا گیا حضرین محترم اس حدیث پاک سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امہات المؤمنین سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے حکام کہے اس طرح کا حکم دیا لیکن دراصل یہ حکم تمام قیامت آنے والے امت مسلمہ کے خواتین کے لئے ہے کہ دیکھو جس طرح مردوں کو عورتوں سے پردہ کرنا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں اور ایک دلیل یہاں دی گئی ہے کہ ایک لڑائی میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے آگے آگے ایک صحابی رسول کچھ گیت گاتے ہوئے جا رہے تھے لشکر کے ساتھ کچھ باپردہ عورتیں بھی ہیں گانے والے بہت خوش آواز تھے ارشاد فرمایا اے گانے والے گیت بند کرو کیونکہ میرے ساتھ کچھی شیشیاں بھی ہیں اس میں عورتوں کے دلوں کو کچھی شیشیاں فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ پردے میں رہ کر بھی عورت اور مرد کا اور مرد عورت کا گانا نہ سنے اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آقا علیہ سلام ایک جنگ پر تشریف لے جا رہے تھے تو ساتھ میں ایک صحابی رسول آپ کے ساتھ کچھ گیت گاتے ہوئے جا رہے تھے چونکہ ساتھ میں کچھ باپردہ عورتیں بھی تھیں آقا علیہ سلام نے فرمایا کہ تم گیت گانا بند کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز عورت سن کر اس سے غلط مفہوم نکال لے مرد عورت کو مرد کی آواز سننا منع کیا گیا ہے اور مرد عورت کا گانا نہ سنے جو کہ فتنے کا اگر ذریعہ ہو تو چوتھی دلیل یہاں پر یہ بتلائی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے زمانے میں عورتوں کو بھی حکم تھا کہ نماز عید اور دوسری نمازوں میں حاضر ہوا کریں اسی طرح واز یعنی جلسوں میں شرکت کیا کریں کیونکہ اسلام بلکل نیا نیا دنیا میں آیا تھا اگر حضور صلی اللہ علیہ علیہ موشبو لگا کر نہ نکلیں بیچ راستے کسی غیر سے بات نہ کریں فجر کی نماز اس قدر اندھیرے میں پڑھی جاتی تھی کہ عورتیں پڑھ کر نکل جائیں اور کوئی پہچان نہ سکے عورتیں مردوں سے بلکل پیچھے کھڑی ہوتی تھی لیکن حضرت عمر نے اپنے خلافت کے زمانے میں ان کو مسجدوں میں آنے اور عیدگاہ جانے سے بھی روک دیا عورتوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ ہم کو عمر رضی اللہ عنہ نیک کاموں سے رکھتے ہیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام بھی اس زمانے کو دیکھتے تو عورتوں کو مسجد سے رکھ دیتے یعنی مسجد جانے سے روک دیتے ان احادیث میں غور کرو کہ وہ زمانہ نہایت خیر و برکت کا یہ زمانہ شر و فساد کا اس وقت عام مرد پرہزگار اب نہایت آزاد اور گناہ کرنے والے فساق اور فجار یعنی گناہگار آدمی اس وقت عام عورتیں پاک دامن حیاء والی اور شرم ملیں اب عام عورتیں بے غیرت آزاد اور بے شرم جب اس وقت عورتوں سے پردہ کرایا گیا تو کیا یہ وقت اس وقت سے اچھا ہے ہم نے مختصر طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پردے کی ضروریات بیان کی اب فقہ کی بھی سیر سیر کرتے چلئے فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ عورت کے سر سے نکلے ہوئے بال اور پاؤں کے کٹے ہوئے ناکون بھی غیر مرد نہ دیکھے عورت پر جماع کی نماز فرض نہیں عید بقرعید کی نماز واجب نہیں کیوں اس لیے کہ یہ نمازیں جماعت سے مسجدوں میں ہوتی ہیں اور عورتوں کو بلا ضرورت شرائع گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں عورت پر حج کے لیے سفر کرنا اس وقت تک فرض نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ اپنا محرم نہ ہو یعنی باب بیٹا یا شوہر وغیرہ عورت کا مو بتلایا جا رہا ہے کہ غیر مرد کوئی بھی عورت کا مو نہ دیکھے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وسیعت فرمائی تھی کہ مجھے رات میں دفن کیا جائے کیوں اس لیے کہ اگر دن میں دفن کیا گیا تو کم از کم دفن کرنے والوں کو میرا جسم کا اندازہ تو ہو جائے گا یہ بھی منظور نہیں غرض کے پردے کی وجہ سے شریعت نے بہت سے حکم عورتوں سے اٹھا لیے غور تو کرو کہ جب عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں خبرستان جانے کی اجازت نہیں عیدگاہ میں جا کر عید پڑھنے کی اجازت نہیں تو بازاروں کالجوں اور کمپنی باغوں میں سیر کے لیے جانے کی اجازت کیوں کر ہوگی کیا بازار کالج اور کمپنی باغ مسجدوں اور مکہ شریف سے بڑھ کر ہیں جن احادیث میں سے پہلے یا کسی ضروری ضرورت کی وجہ سے پردے کے ساتھ تھا ان احادیث کو بغیر سوچے سمجھے بوجھے بے پردگی کے لیے آر بنانا محض نادانی ہے یعنی کہ جن احادیث میں بازار میں نکلنے کا جو حکم آتا ہے عورت کے لیے جو اجازت آتی ہے وہ یا تو پردے کے احکام نافذ ہونے سے نازل ہونے کے پہلے کے احادیث ہیں یا پھر وہ ضرورت کے تحت باہر جانے کی ان احادیث میں اجازت دی گئی ہے ان احادیث کو آر بنا کر پردے کی اجازت نکالنا بے پردگی سے باہر نکلنے کے لیے دلیل بنانا یہ بالکل نادانی کی بات ہے اسی طرح اس زمانے میں عورتوں کا جہادوں میں شرکت کرنا اس وجہ سے تھا کہ اس وقت مردوں کی تعداد تھوڑی تھی اب بھی اگر کسی جگہ مسلمان مرد تھوڑے ہوں اور کفار زیادہ اور جہاد فرض این ہو جائے تو عورتیں جہاد میں ضرور جائیں اور ان جہادوں کو اس زمانے کی بے حیائی کے لیے آر نہ بناو اب جہاد کے بہانے سے عورتوں کو مردوں کے سامنے ننگا پریڈ کرایا جاتا ہے بعض دفعہ مجاہدین نے ضرورتاً گھوڑوں کے پیشاپ پیئے درختوں کے پتے کھائے اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے جب جہاد میں عورتوں کی ضرورت پڑے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے کہ جہاد میں عورتوں کی ضرورت پڑے یہاں تک تو قرآن اور حدیث سے فقہ اکرام کی اخوال سے فقہ کی باتوں سے دلائل ہم نے پردے کی ضرورت ثابت کر دی اب یہاں سے کچھ عقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں سماع فرمائے پہلی دلیل یہ ہے کہ عورت گھر کی دولت ہے اور دولت کو چھپا کر گھر میں رکھا جاتا ہے ہر ایک کو دکھانے سے خطرہ ہے کہ کوئی چوری کر لے اسی طرح عورت کو چھپانا اور غیروں کو نہ دکھانا ضروری ہے اب یہاں سے شروع عورتوں کی اقلی دلیل اقلی دلیل یہاں پر ختم ہو گئے اب یہاں سے پردہ کرنے کی اقلی دلیل بتائی جا رہی ہے عورت گھر میں ایسی ہے جیسے چمن میں پھول اور پھول چمن میں ہی ہرا بھرا رہتا ہے اگر توڑ کر باہر لائے گیا تو مرجہ جائے گا اسی طرح عورت کا چمن اس کا گھر اور اس کے بال بچے ہیں اس کو بلا وجہ باہر نہ لاؤ ورنہ مرجہ جائے گا عورت کا دل نہایت نازک ہے بہت جلد ہر طرح کا اثر قبول کر لیتا ہے اسی لئے اس کو کچھی شیشیاں فرمایا گیا ہماری یہاں بھی عورت کو سن پہ نازک کہتے ہیں اور نازک چیزوں کو پتھروں سے دور رکھتے ہیں کہ ٹوٹ نہ جائے غیروں کی نگاہیں ان کے لئے مضبوط پتھر ہیں اس لئے ان کو غیروں سے بچاؤ نمبر چار مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مثال یہاں پر دی جا رہی ہے کہ عورت ایک سن پہ نازک ہے نازک چیزوں کو جس طرح پتھر لگنے سے روکا جاتا ہے محفوظ رکھا جاتا ہے اس طرح حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے عورتوں کو جو کہ سن پہ نازک کے نام سے جانے جاتے ہیں انہوں بھی انسان کی نظر جو پتھر جیسی ہے اس سے محفوظ رکھو یہ اس مقام میں اس پیرے گراف میں اس تیسری دلیل میں ایک نخلی دلیل کے طور پر یہ حکم سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے بیویوں کو انسان کی نظر سے اور انسان سے جو برے کام ہونے والے ہیں ان کا اندیشہ ہے اس سے بچائے رکھو اب چوتھے نمبر پر لائے رہے ہیں کہ عورت اپنے شوہر اور اپنے باپ دادا بلکہ سارے خاندان کی عزت اور عابرو ہے اور اس کے مثال سفید کپڑے کی جیسی ہے سفید کپڑے پر معمولی سا داغ دھبا دور سے چمکتا ہے اور غیروں کی نگاہیں اس کے لیے ایک بدنما داغ ہے اس لیے اس کو ان دھبوں سے دور رکھو اس مثال میں سمجھایا گیا کہ خاندان گویا کہ خاندان ایک سفید کپڑا ہے اور اس میں ایک زندگی دھبا کوئی بھی برا کام کر کر دھبا نہ لگائے جس طرح سفید کپڑے پر دور سے ایک دھبا ظاہر ہو جاتا ہے اسی طرح ایک خاندان میں عورت کچھ برا کام کرے تو پورے خاندان پر اس کا دھبا آسانی سے دور سے ظاہر ہو جاتا ہے پانچویں دلیل بتائی جا رہی ہے کہ عورت کے سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کی نگاہ اپنے شوہر کے سوا کسی پر نہ ہو عورت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ اس کی نگاہ اپنے شوہر کے سوا کسی پر نہ ہو اس لئے قرآن کریم نے ہوروں کی تعریف میں فرمایا قاصرات الترفی یعنی نیچے نگاہ کرنے والے رکھ کر چلنے والے اگر اس کی نگاہ میں چند مرد آ گئے تو یوں سمجھو کہ عورت اپنے خواسیات کھو چکی ہے پھر اس کا دل اپنے گھر بار میں نہ لگے گا جس سے یہ اس کی جو خواسیتیں ہیں عورت کے تعلق سے رکھنے والی جو خواسیتیں ہیں جو اس کی عزت آبرو ہے اس کے کھو جانے کی وجہ سے اس کا دل اپنے گھر میں نہ لگے گا جس سے یہ گھر آخر تباہ ہو جائے گا اعتراض یہ ہے کہ بعض لوگ پردے کے مسئلے پر دو اعتراض کرتے ہیں اول یہ کہ عورتوں کا گھر میں خید رکھنا ان پر ظلم ہے جب ہم باہر کے ہوا کھاتے ہیں تو ان کو اس نعمت سے کیوں محروم رکھا جائے دوسرے یہ اعتراض کے عورت کو پردے میں رکھنے کی وجہ سے اس کو ٹب کی بیماری ہو جاتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان کو باہر نکالا جائے جواباً پہلے سوال کا یہی جواب ہے کہ یہ گھر عورت کے لیے خید خانہ نہیں بلکہ اس کا چمن ہے گھر کے کاروبار اور اپنے بال بچوں کو دیکھ کر وہ اپنی ایسی خوش رہتی ہے جیسے چمن میں بلبل گھر میں رکھنا اس پر ظلم نہیں بلکہ عزت کی حفاظت ہے اس کو قدرت نے اسی لیے بنایا بکری اسی لیے ہے کہ رات کو گھر میں رکھی جائے اور شیر چیتا اور محافظ کتہ اسی لیے ہے کہ ان کو آواز آزاد پھر آیا جائے اگر بکری کو آزاد کیا تو اس کی جان خطرے میں ہے اس کو شکاری جانور پھار ڈالیں گے اسی طرح ایک دوسری اعتراض کا جواب یہ ہے جو تجربہ میں کیا جواب دوں اس کا جو تجربہ دے رہا ہے وہ یہ کہ عورت کے لیے پردہ بیماری کا سبب نہیں ہماری پرانے بزرگ عورتیں گھر کے دروازے سے بھی بے خبر تھی مگر وہ جانتی بھی نہ تھی کہ دخ کئیسی بیماری ہے عورت کے لیے پردہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ عورت کو پردے میں رکھنے سے بیماری پیدا ہو جا رہی ہے تو ان کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پرانے زمانے کی جو عورتیں تھی گھر کے دروازے سے بھی بے خبر تھی مگر وہ جانتی بھی نہ تھی کہ یہ ٹی بی تغ کی بیماری کیا بیماری ہے اور آج کل بے پردگی میں اول نمبر ہے اور مختلف علاقوں میں مگر اللہ کی شان ہے کہ انہی علاقوں میں بیماریاں زیادہ ہیں یو پی میں عام طور پر شریفوں کے بہو بیٹیاں پردہ نشین ہیں اللہ تعالی کے فضل سے ان میں ٹی بی کی بہت ہی کم ہے بیماری بہت کم ہے بلکہ آگ اگر کہا جائے کہ دخ ہے ہی نہیں تو بھی بیجا نہ ہوگا جناب اگر پردے سے دخ پیدا ہوتی ہے تو مردوں کو دخ کیوں ہوتی ہے دوستو دخ کی وجہ کچھ اور ہے بیماری ہے تو اگر یہ اعتراض کیا جائے یہ اگر اعتراض کیا جائے کہ پردے کی وجہ سے عورت کو بیماری یہ لاحق ہو رہی ہے تو پھر مردوں کو اس طرح کی بیماری کیوں ہو رہی ہے تو اس سے پتا چلا کہ بیماری کا یہ جو اعتراض کرنا بہانہ بنانا یہ بلکل بے جا ہے اس طرح کے بہانے بنا کر پردے سے رکا نہیں جا سکتا دوستو دکھ کی وجہ کچھ اور ہے یاد رکھو تندرستی دو بڑے اصول ہیں ان کی پابندی کرو انشاءاللہ تندرست رہو گے اول یہ کہ بھوکے ہو کر کھاؤ اور پیٹ بھر کر نہ کھاؤ بلکہ روٹی سے بھوکے اٹھو مطلب یہ کہ حادث شریفہ میں جس طرح بتلایا گیا کہ پیٹ کے تین حصے کر کر کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے تو اس طرح سنت طریقے سے اگر کوئی آدمی کھائے تو یقینا وہ آدمی صحت مند اور تندرست رہتا ہے اور دوسرے یہ کہ تھک کر سو پہلے عورتیں چائے کو جانتی بھی نہ تھی گھر میں محنت و مشقت کے کام کرتی تھی چکی پیسنا غلہ صاف کرنا خوب پسینا آتا تھا بھوک کھل کر لگتی تھی اور رات کو چار پائی پر خوب بے ہوشی کی نیند آتی تھی اس لیے تندرس رہتی تھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ پردے والے عورتیں ہر شاش بشاش معلوم ہوتی ہیں چاک و چوبن تندرس نظر آتی ہیں ان کے چہرے پر ترو تازہ ہوتے ہیں مگر آوارہ اور بے پردہ عورتیں ایسے معلوم ہوتی ہیں جیسے کہ اس پھول کو لو لگ گئی ہو گرم دھوپ لگ گئی ہو دوستو یہ سب بہانہ ہیں ضروری ہے کہ مکان کھلے ہو صاف ہو اپنے مکان کے سہن بڑے بڑے اور کھلے ہوئے ہو اور عورتوں بچوں کو چائے اور دوسرے خوش کی چیزوں سے بچاؤ اور دودھ گھی وغیرہ کا استعمال لکھو عورتوں کو آرام طلب نہ بناو اور طریقہ زندگی کے تعلق سے کہ عورت کا جسم